سب سے پہلے بزنس کورم اسلامباد کی ٹیم کو اپنی طرف سے دل کی عطاق اہرائیوں سے مبارکباد میں پیش کرتا ہوں اس توقع اور امید کے ساتھ کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی شہر اسلامباد کی بزنس کمیونٹی ہی کو نہیں دنیا بھر کی مسلم بزنس کمیونٹی کے نرمیان روابط کے فروغ کے لیے یہ پاکستان بزنس کورم کے اعلاز و مقاصد کنے کر دلو دے اگر میں پاکستان کی بات کروں تو پاکستان میں مارکیتوں کی سطح پر مارکیت ایسوسییشنز سنتکاروں کی سطح پر چمبر آف کامرسل اینڈسٹریز چمبر آف سمارٹ لیڈرز ایڈ سمار اینڈسٹریز مختلف طبقات کی اگر بات کروں تو ہر طبقے پھی اپنی اپنی ایسوسییشن اور پھر اس سے آگے مڑھتے ہوئے ملک زبیر صاحب یہاں پر موجود ہے فیڈریشن آف چمبر آف کامرسل اینڈسٹری اور سار چمبر آف کامرسل اینڈسٹری اور اس طرح موصل ایداریں موجود ہیں ان ایداروں اور تنظیمات کی موجودی کے اندر پاکستان بزنس قرم بھی ایک تنظیم اور شلاخ کے قول پر نام کر رہا ہے لیکن ملک کے دیگر تنظیمیں کہ جس طرح میں میں پاکستان کے بڑی تاجر تنظیم مرکزی تنظیم تاجرات پاکستان کا بھی منتخب صدر ہو لیکن اس کے ساتھ پاکستان بزنس قرم کا صدر ہونے کی حیثیت سے میں صرف یہ واضح فرق بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان بزنس قرم جس طرح میں نے ابتدائی بات کے یہ بات کہی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیشے سے مبسکہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضر ختیجہ ملکبرا کے ساتھ شعبی وہ اسی بنیاد پر ہوئی کہ امانت اور دیانت کے تجارت کے اصول و قرور اپنانے کی بنیاد پر ہوئی تو بزنس قرم تر حقیقا اسی فشل ارماتوں کے ساتھ کام کرنا ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے حصولوں کے مطابق معیشت کے نظام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قائم کرتے ہوئے رضا الیلہی کا حصول یہ وہ نسکلین ہے جو پاکستان بزنس قرم انٹرنیشنل بزنس قرم کے کوارڈینیشن کے ساتھ لے کر اس پاکستان کے لئے درچل رہا ہے کہ جس کا ایک مختصر لفظ کے اندر اظہار مامر چوتری صاحب نے کیا کہ جب ہم اس پاکستان کے لفظ کے اندر بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بزنس پینوں کو اس اقلاع سے منظم کرنا کہ وہ بزنس اس گلیان پر کرے کہ نفع یہاں اور نفع وہاں اور جس کو دوسرے لفظ میں بیان کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ نفع دونوں جہانوں کا تاکہ ہم بزنس پینوں کو ان اصولوں کے مطابق بزنس کی طرف لے کر چلے کہ جس پر وہ بزنس کرتے ہوئے اپنی اپنی فیکٹری اپنی اپنی دکان اپنے اپنے تفتر میں کاروبار کرتے ہوئے جہان اس کے حالات کو کمانے پر باعث بنے وہی پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حمیث کے مصدار کہ سچا اور اماندار تاجت قیامت کے دن صدیقین اور شہدہ کے ساتھ اٹھائے جائے گا تو وہ اس کے حالات کو کماتے ہوئے اپنا کاروبار کرتے ہوئے وہ قیامت کے دن صدیقین اور شہدہ کے سفر کے اندر شامل ہو سکے یہ پاکستان بزنس مورم کا وہ مارکل ہے جس کو ادہت پاکستان بزنس مورم اس پاکستان میں کام کر رہا ہے اور اس مشکل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم پاکستان کے اندر امانت و دیانت وعدہ افائی بسم اغلاق میار اور پوائٹی اور حقزان صحت کے اصولوں اور پریس کے ساتھ ساتھ بلاوٹ نابٹور آجہ اور عجیر کے تعلق کے بارے میں آقاہی کے حوالے سے مختلف سیمیناس مختلف ورشاہوں مختلف ٹریننگ سیشنز کے لیے پاکستان کی بزنس کمیورٹی کو اس کے حوالے سے آقاہی اور ان کی تربیت کرتے ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں پاکستان بزنس کورم جہاں پر انفرادی کپیسٹی بینڈنگ کا کام کرتا ہے جہاں پر لوگوں کو بزنس کی ٹیکنیکس اور حصول سکھاتا ہے جہاں پر بزنس کے انتر نئے آنے والے یا انٹرپیلیورز کی رہنمائی کا کام کرتا ہے وہیں پر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آج اور آج نہیں ہمیشہ سے چاہے پاکستان ہو چاہے دنیا ہو اس کو ہمیشہ اقتصادیات کی بریان پر اس کے آزادی اور حلامی کے بیارات پہہ ہوتے ہیں اس لیے ان سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے سندکاروں اور تاجروں کو منظم کرتے ہوئے ملک کی معاشی ترکی اور استحقام کے ذریعے ہم پاکستان کو ایک خود مختار ایک آزاد ایک اسلامی ایک خلاحی اور ایک مشہار ریاست کنانا چاہتے ہیں کہ جو شائر مشرق علامہ محمد اقبال اور بانی پاکستان کا اجازم محمد جناحی جتوجہد کا سمر ثابت ہو میرے بھائیوں اور دوستوں ہم ایسے بواقع مہینہ کرنے چاہتے ہیں کہ پاکستان کے در ہر فرد کے لیے رزق حالات کمانے کے لیے آزادانہ اور مرسپانہ ہے بواقع پیسروں اور سرمایے استحصال کی بریادہ پر لوگوں کے حقوق کو وسط نہ کیا جائے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اعتدال انصاف امن اور بھائیچارے کے محور کا قیام کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کی بزنس کمیورٹی کو منظر کرتے ہوئے دنیا بھر کے اندر انٹرنیشنل بزنس دوروں کے سو سے زائد تفاتر کے ذریعے یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کی مسلم بزنس کمیورٹی کے درمیان ہم روابط اور پڑھ کا کردار رہا کریں اور اس مقصد کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کے اندر انٹرنیشنل بزنس کورٹی کے دفاتر کام کر رہے ہیں جس میں ہمارے اکیشے نظر یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے مسلم ممالک کے درمیان تجارت کے فروب کے ذریعے مسلم ممالک کو اغیار کی معاشر غلامی سے بھی کار سکیں اور پھر دنیا بھر کے اندر موجود مسلم بزنس کمیورٹی کو آپس میں تجارت کے راتے مواقع کی معایہ کر سکیں اس مقصد کے لیے ہم سود سے پاک ریشن اور ایک ایسے خواب کو دنیا کی سطح پر دیکھنے کی طرف جا رہے ہیں کہ جس کا انٹرنیشنل بزنس کورٹ کا اسطنبول کے اندر موجود دفتر موسیار ہماری پرکی کی بزنس سسٹر آرگنیزیشن کے ذریعے ہم دنیا کے اندر مسلم یو ایک نوم مسلم برد ویرک اور مسلم کرنسی کہ جس کی بنیاد پر ڈالر اور یورو سے جہاں چھلواتے ہوئے ہیں مسلم ممالک اپنی کرنسی کی بنیاد پر تجارت کر سکیں اور خود سے پاک ریشن کی بنیاد پر دنیا میں ریشن کو کھڑا کیا جا سکیں یہ وہ مسلم پاکستان بزنس کورٹ کے ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر وہ اگرازہ مقاصد کڑا اجمالی خانکہ میں نے پیش کیا اور آج کے کاشی آلات کے اندر پاکستان بزنس کورٹ یہ سمجھ جائے کہ پاکستان کے اندر چھے سیکٹرز کہ جس کے آوازے سے پاکستان بزنس کورٹ ایک پورا تیسس اور ایک فریم برک رکھتا ہے کہ ملک کے اندر زراعات کے سیکٹر کہ جس پر سکسٹی کو پرسٹ ہمارا انحصار ہے ایک قومی ذریع پالیسی کو اختیار کرتے ہوئے سرد و تجارت کے فروع کے لیے اور اس کے ساتھ سرد ملک میں سیاحت کے مواقع کو ایکسپلور کرتے ہوئے مرنر ایڈ وائننگ کے سیکٹر کے حوالے سے توجہ دیوئے تھے ہمیں لائف سٹار فشٹریل اور ڈیری ڈیویرکنٹ کی ترقی کے ذریعے اور پاکستان میں موجود یوت کے ذریعے آئیٹی سیکٹر کے ذریعے ذریعے مبادلہ کو کماتے ہوئے ہم پاکستان کو پاکستان کی بیمار معیشت کو ہم درستگی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں اور اس کے لیے پاکستان بزنس کورٹ حکومتوں کو ایک پورا چارٹر پیش کرتے تھے کہ کیسے ہم اپنی آنکھوں اور اخراجات میں توازم پیدا کریں کیسے ہم اپنے اخراجات کو اور غیر اپنی اخراجات کو ختم کرتے ہوئے آنکھوں کے مطابق اپنے ملک کو چلائیں اور کیسے ہم پاکستان کے ٹیکس نظام کو درست کرتے ہوئے سرمایہ دوست تاجر دوست پالیسیوں پر افتیار کرتے ہوئے اس ملک میں سنت و تجارت کے ترقی کے ذریعے روزگار کے محاکم میسر کرتے ہوئے امن اور خوشحالی لاتے ہوئے پاکستان کو اپنی بلیٹر جا سکتے ہیں اور اس مقصد کے لیے پاکستان بزنس کورٹ آپ سب کو دعوت دیتا ہے کہ پاکستان بزنس کورٹ ملک کے تاجروں کو نظریاتی محاس پر فکری رہبائی بھی قرآن کرتے ہوئے بزنس کے اصولوں کے مطابق بزنس کی تربیت کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ سنت و تجارت و ترپیش مسائل کے حل کے لیے حکومتوں سے پاکستان کے تاجروں کی عزت و مقار پر مدد نظر رکھتے ہوئے اور مسائل کو حل کرواتے ہوئے ہم بلکر انشاءاللہ پاکستان کو ایک آزاد خود مختار اور مستحفن پاکستان بنانے کی منظر کو حاصل کریں گے bاشر مطابق میرے گا دیکھا رکھتے ہوئے بہت